نمشکار دوستو ہورر اسٹوریز میں آج آپ سبھی کا ایک پار فیڈ سے سواگت ہے میرا نام ہے جشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جشان علی چینل کو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی لال والا بڑت نبا کر سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے سچی ڈراؤنی کہانیاں اور موویز لے کر آتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو ایک ہانٹیٹ پہلے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں واس ویلا آج سے لگ بک ستر اسی سال پرانا ہے اور اس بنگلے میں منگلور کے مشہور وکیل ڈاکٹر واس کی موت کے بعد ان کی دو بیٹیاں ڈوئیس اور واس یہاں پر رہتی تھی اس بنگلے میں ایک دن کسی نے چاک کو مار کر ڈوئیس کی ہتیا کر دی جس کی عمر پچھتر ورش ہوگی اس کو ماننے کے بعد اس کو اسی بنگلے میں دفنا دیا گیا کاتل کا بلکل بھی پتا نہ چل سکا حالانکہ ویرا اس گھٹنے کے بہت جود بھی یہاں پر رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی بہن کی یادیں اس گھر سے جڑی ہوئی تھی اور تب سے لے کر آج تک اس گھر میں کوئی رہنے کو نہیں آیا ایسا لوگ مانتے ہیں کہ ڈوئیس کی آتما آج بھی اس گھر پر بھٹک رہی ہے جب آپ اس گھر کو باہر سے دیکھیں گے تو یہ گھر آپ کو بڑا ہی ڈراؤنا لگے گا اور اس گھر کے باہر پوری حالت میں ججر پڑی ایک کار بھی ہے اس گھر میں کچھ پیرا نورمل ایکسپرٹ گئے اور انہوں نے گھر میں ٹوٹے فوٹے سوفے ٹیبل کرسیاں اور کئی شیشوں کے سامنے دیکھے تو انہیں پتا لگا کہ یہاں پر کچھ پیرا نورمل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے جو نیگٹیو اینرڈی کریٹ کرتی ہے اس گھر پر ضرور کسی آتما کا قبضہ ہوگا اس جگہ پر ایم ٹی وی کے ایک شو کو بھی شوٹ کیا گیا ہے یہ گھر اب بنگلور کے پید باتد اسثانوں میں مانا جاتا ہے اور رات کو اس گھر کے آس پاس کوئی آنا پسند نہیں کرتا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے عجیب و گریب آواجیں آتی ہیں اسثانی لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈوئس کی آتما آج بھی اس گھر میں بھٹکتی رہتی ہے اور اس گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتی اگر آپ اس بات کو سچ مانیں اصلی سچائی تو اس گھر میں جا کر ہی آپ کو پتا لگے گی تو کون اس بھوتیا گھر میں رہنا پسند کرے گا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستو آج کی ایک کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کا دوست جیشان علی آپ سے پھر ملتا ہوں ایک نئی کہانی میں تب تک کے لئے شب رات رہیں